لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو قطادہ انصاری رضی اللہ عنہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے شہ سواروں میں سے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے شیطان کی طرف سے پس تم میں جو کوئی برا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بائیں طرف تھوکے اور اس سے اللہ کی پناہ مانگے وہ اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا صحیح بخاری حدیث نمر 7005